گوراپور میں کرونا مریضوں کی سنکھیا اب کم ہوتی جا رہی ہے آکڑیں لگاتا رسوک کے نیچے آ رہے ہیں بدوار کو چوبیس گھنٹے کے اندر کیول چوون نئے مریض ملیں ہیں خاص بات یہ ہے کہ ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد میں زلے میں سنکریبیتوں کا آکڑا 18815 پہنچ گیا ہے ان میں سے 17626 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موت کی سنکھیا 307 ہے وہیں زلے میں ایکٹیو کیس کی سنکھیا 882 رہ گئی ہے اس کی پشتی سی ایم او ڈاٹر شریف کانتیواری نے کہ کرونا کی رفتار کم ہونے سے سواست ویبھاگ اور زلہ پرشہسن نے رہت کی سانس لیا ہے اس سمجھے گوراپور نیو سماداتا سے وشش بات چیت میں سی ایم او ڈاٹر شریف کانتیواری نے بتایا کہ مریضوں کی سنکھیا لگاتار گھڑ رہی ہے جبکہ جانچ روزانہ چار سے پانچ ہزار کے بیچ ہے انٹیجن اور آر ٹی پی سی آر کی جانچ میں بھی زیادہ تر لوگ نیگیٹیب مل رہے ہیں یہ بہت سخت ہے سنگرمیتوں کے سمپرگ میں آنے والی لوگوں کی بھی جانچ لگاتار کی جاری ہے آپ کو بتاتا ہے کہ بدھوار کو ملی کرونا ریپورٹ میں شہر کی بات کریں تو محض بائیس نئے مریض ملے ہیں اس میں کینٹ تھانہ چھتر میں سروادیک نو مریض شامل ہیں اس کے علاوہ گوروخنات میں چار راجگارڈ کوتوالی میں ایک ایک شاہپور تھانہ چھتر میں پانچ رانگ برطال مریض ملے ہیں ان کے علاوہ آٹھ مریض الگ الگ تھانہ چھتروں کے ہیں اس کی پوشٹی کرتے ہوئے سیمارٹوٹر شریف کانتیواری نے بتایا کہ جن جگہوں پر کرونا سکرمیت مریض پائے گئے ہیں وہاں پر سینٹائزیشن کا کاری کرائے جا رہا ہے ساتھ ہی لوگوں سے وشیش سعودھانیوں کو برطنی کی اپیل بھی کی جاری ہے دو گز کی دوری ماز کہے ضروری سماجک دوری کا کریں پالن اپنے اور اپنے پریوار کو بنائے سوست اور سرچھے اس سمجھ میں گھرکپنی سے بات کرتے ہیں ویسی مارٹوٹر شریف کانتیواری نے کہا کوویڈ میں ہمارے گھرکپر کی کیگر جیسا آپ کو پتا ہے اگست اور ستمبر میں کافی کیسز نکلے تھے گراف ہمارا اوپر جا رہا تھا اکٹوبر مہینے میں شروع سے ہی گراف ہمارا نیچے جا رہا جو ہم چار سو کیسز تک نکلتے تھے ساڑھے تین سو نکلتے تھے وہ پچھلے تین چار دنوں سے کےوال سو کے اندر ہی اسی بیاسی بہتر اس طرح ہو رہے ہیں جبکہ ہماری سامپلنگ بڑھ گئی تھی اور ہم چھے ہزار سامپل ساڑھے چھے ہزار سامپل روز کرتے تھے اس کے بہت جود بھی پوزٹیوٹی کم آئی ہے اس سے یہ سندیش ملتا ہے کہ ہم نے سانکرمن کی چینڈ کو توڑا ہے سامپلنگ کر کے اور سب لوگوں کو آئیسولیٹ کر کے یہ ایک اچھا سائن ہے لیکن ستر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ بہت سارے تیز تیوہار آ رہے ہیں اور ساتھ میں نومبر اور دسمبر میں ہی میکسمن شادیاں بھی ہیں جس میں گیترنگ ہوتی ہے وہاں ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ اس کا پالن کرنا بار بار ہاتھ دھونا یہ اگر لوگ چھوڑیں گے تو سنکرمن کیا دوسرا چکر بھی آنے کی سمباؤنا ہے حالانکہ ہم لوگوں نے اس پر کافی کچھ پریاش شروع کر دیا ہے اور ہمارے جو بھی ہمارا تنتر ہے وہ آئیسی کے مادیم سے اور پی آرے سسٹم کے مادیم سے پبلک ایڈریس سسٹم کے مادیم سے اور انہی بیبھاگ بھی یہ چیزیں پرچاریت پرساریت کر رہے ہیں جس سے کہ ہمارے کوئی سیکنڈ بیو نہ آئے یا کیسز نہ بڑھیں اس دشا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں پہلے ڈیتھ بھی ہوتی رہیں لیکن ابھی ڈیتھ کی سنکھیا بھی گھڑی ہے اور پچھلے ایک ہفتے میں ایک دو ڈیتھ ہوئی تھی اور کل ہمارے ہاں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے تو ایک سنکھیت اچھا ہے لیکن ہمیں ریلاکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہے بیماری کم جرور دیکھ رہی ہے لیکن اگر ہم لاپروہی کریں گے جنوانت سے میرا انرود ہے کہ کسی بھی پرکار کی لاپروہی ابھی نہیں کرنا ہے جو سلوگن ہے کہ جب تک دوائی نہیں تب تک لاپروہی نہیں کوئی دوا بنی نہیں ہے ویکسین آنے میں ابھی سمیہ ہے اس کے ہر ایک سے ہماری یہی بیجارش ہے نویدن ہے کہ لوگ اپنے تیز تیوہار بھی منائیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ ماسک اور سانٹیزیشن ہار دھونا یہ سب کا پارن کرتے ہوئے کریں تو سنکرمن کی چین ٹوٹی رہے گئی اور سنکرمن کی ہونے سے بچے